بلوچی اور بروہی زبان کے عالمی شہرت یافتہ گلوکار محمد بشیر بلوچ لوگ فنکار نے بروہی زبان میں کئی گیت گائے جو بلوچستان میں زبان زد آم مروف فوق گلوکار بشیر بلوچ انہیں اپنے کیریئر میں اب تک دو صدارتی اوارڈ سمیت 132 اوارڈ سے نوازا جا چکا ہے ہم بطور صحافی ان سے ملنے ان کے گھر گئے یہاں کا موسم خوشگوار ہے اور صبح سے بارش ہو رہی ہے شہر کے مروف فوق گلوکار بشیر بلوچ انہیں اپنے کیریئر میں اب تک دو صدارتی اوارڈ سمیت 132 اوارڈ سے نوازا جا چکا ہے اپنی رہائش گاہ پر اداسی سے بیٹھے ہیں کمرے میں کوئی اور نہیں ہے صرف وہ اور اس کے اوارڈز ان کے انتہائی قدامت پسند علاقے کلی دیبہ میں جو شہر کے وسط میں واقع ہے میں ان سے آجزانہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے پسندیدہ گلوکار کا کوئی گانہ سنالی کچھ سوچنے کے بعد اور اپنے ہونٹوں پر مسکراہت لانے کی کوشش کرنے کے بعد وہ لطا منگشکر کا ایک گانہ گانے پر راضی ہو گیا جیسے ہی وہ ختم کرتا ہے وہ مجھ سے کہتا ہے تم جانتے ہو مجھے اس کے بارے میں سات سال کی عمر میں معلوم ہوا اور مجھے اس کا کام اتنا پسند آیا کہ میں نے گیارہ سال کی عمر میں اس کے گانے گانہ شروع کر دیئے ان کے قرب او جوار میں بشیر بلوچ کو تقریبا ہر کوئی جانتا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کے غریب گھر کی طرف جانے والی تنگلیاں درست طریقے سے چلنا مشکل ہو جاتی میں حال ہی میں صبح گیارہ بجے سے رات نو بجے تک وزیر علیہ ہاؤس میں تھا انہوں نے کہا کہ مجھ سے وزیر علیہ عبدالقدوس بے زن جو سے ملاقات کا ودا کیا گیا تھا لیکن بدقسمتی سے وہ سارا دن مصروف رہے آخر کار میں نے التجا کی کہ گھر واپس آنے کی اجازت دی جائے وہ مجھ سے ملاقات کے لیے پانچ منٹ بھی نہیں نکال سکے وہ دن گئے جب بشیر بلوچ کو دیگر پروگراموں کے علاوہ ریڈیو پاکستان اور سرکاری ٹی وی چینل پی ٹی وی بولان پر بھی باقائدگی سے مدو کیا جاتا تھا سے ملنے والے معافضے سے اس نے اپنے خاندان کی کفالت کی لیکن پھر بلوچ مسننف وحید زہیر بتاتے ہیں نیجی ٹی وی چینل کا اروج سو سال کے آغاز کے بعد ہوا جس کے بعد سوشل میڈیا انقلاب آیا اب ایک کے بعد ایک چینلز ہیں تو کون بشیر بلوچ کو پی ٹی وی بولان پر دیکھے گا یا ریڈیو پاکستان پر سنے گا زہیر نے پوچھا وقت بدل گیا ہے بشیر بلوچ کے ساتھ بچے ہیں اور ان کی سب سے بڑی بیٹی سولہ سال کی ہے ان کا کہنا ہے کہ نصار شاوانی کے نام سے کوئی ہے جس نے اپنے بچوں کو دیبا کے ایک سکول میں داخل کرایا اور اپنے خاندان کے لیے سالانہ گندم بھی بھی بھیجتا ہے گلوکارا کا کہنا ہے کہ اگر ہاتھ نہ پھیلاتے تو میں اپنے بچوں کو سکول بھی نہیں بھیج پاتا بلوچی اور براہوی کے علاوہ وہ چھے زبانوں میں گاتا ہے گانا اس کی زندگی ہے بلوچستان اور ملک کے دیگر حصوں میں بشیر بلوچ کا کہنا ہے کہ وہ جہاں بھی گئے ہیں ان کا احترام کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ اسے ہمیشہ جانتے ہیں اور حالیہ دنوں میں ان سے ملنے والے کئی لوگوں نے اس حقیقت کے باوجود اسے پیسے دیئے مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ حکومت کی طرف سے سرکاری مدد ہے تاکہ میں اپنی گلوکاری جاری رکھ سکھوں اور اپنے خاندان کی مالی مدد کر سکھوں وہ کہتے ہیں ایک لوگ گلوکار کے طور پر لگتا ہے کہ مجھے مالی مدد نہیں مانگنی چاہیے لیکن میں اور کیا کر سکتا ہوں اگر ایسا نہ ہوا تو میں بچوں سمیت بھوک سے مر جاؤں گا کہا جاتا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان انیس سو پیسٹ کی جنگ کے وقت گلوکارہ میڈم نور جہاں نے مسلح افواج کے حوصلے بلند کیے تھے جس کی وجہ سے وہ مزید مقبول ہیں بشیر بلوچ کہتے ہیں یہی چیز ہے جس نے مجھے بھی بطور گلوکار متاثر کیا میں نے ان کے وہ گانے بہت دلچسپی سے گئے کیونکہ پاکستان میری مادر وطن ہے لوگ گانا ایک مشکل کام ہے کہ جاتا ہے کہ ہزاروں میں سے ایک لوگ گلوکار پیدا ہوتا ہے ہمارے جیسے معاشرے میں وہ بدقسمتی سے لامتناہی تکالیف برداشت کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں بلوچی اکیڈمی کے ثابت چیرمین عبدالواحد بندیگ کے مطابق بلوچستان کے تمام لوگ گلوکاروں کی کہانی بشیر بلوچ جیسی ہے بندیگ کا کہنا ہے کہ ان کی معاشی پریشانیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے اس دعوے کی بازگشت کرتے ہوئے بشیر بلوچ کا کہنا ہے کہ وہ خوشی سے گاتے تھے لیکن آخر کار انہیں ہار ماننا پڑی ان کے مطابق کوئٹا میں بیس کے قریب مزید لوگ گلوکار ہیں جو ان کے جیسا ہی انجام بوگت رہے ہیں لیکن وہ خاموشی سے بوگت رہے ہیں میں ان جیسا بہادر نہیں ہوں وہ کہتے ہیں اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی ہیں وہ دکھ سہتے ہیں گاتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں میں بے شرمی سے مالی امداد کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بھاگ رہا ہوں محمد بشیر بلوچ طویل علالت کے بعد بارہ فروری دو ہزار تئیس کو کوئٹا میں انتقال کر گئے وہ طویل عرصے مرز میں مطلع تھے معروف گلوکار کے بیٹے محمد رزا نے انتقال کی خبر تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ والد کی تدفن کلی دیبا کے قریب اخوند بابا قبرستان میں کی گئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی